السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش شکرم ہوں گے ویورز قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو اور ایسے ہی سورہ نصح میں ذکر ہے کہ اے لوگوں لوگوں کی امانتیں جن کی ہیں ان کو انکس فرط کرو اور لوگوں میں انصاف والے فیصلے کرو یعنی کہ انصاف والوں کا ساتھ دو یا انصاف کا معاملہ رکھو ویورز اب امانت کی بھی بہت ساری اقسام ہیں امانت اقتدار یا امانت حکومت اور اگر اس سے بھی آسان لفظوں میں کہوں تو ووٹ جو ہے وہ بھی ایک امانت ہے ویورز ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ووٹ کاسٹ نہیں کرتے جو جانتے تو ہیں ووٹ کی اہمیت کے بارے میں لیکن وہ پھر بھی ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ووٹ نہیں ڈالتے اور کہتے ہیں کہ ہم کس کو ووٹ ڈالیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کس کا ساتھ دیں کس کا نہ دیں اور واقعی وہ لوگ کسی حد تک درست بھی ہوتے ہیں کہ آج کل کے اس دور میں کس کو سنسیر سمجھا جائے ہر کوئی جو بھی آتا ہے ملک کو لوٹتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرف جائیں کس ٹریک کی طرف جائیں کون رائٹ ہے کون رونگ ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی تو بیوز کوئی تو ایسا ہوگا نا جس کو آپ زیادہ مارکس دینے کے لیے تیار ہوں گے فار اگزمپل اگر دو امیدوار ہیں یا تین امیدوار ہیں تو ان میں سے آپ کسی کو پرسنٹیج کی حساب سے نمبر تو دے سکتے ہیں نا کہ یہ اتنے نمبر پر یہ اس سے سیونٹی نمبر پر یہ ایٹی پرسنٹیج کو مارکس دے دی ہے تو یہ آپ کے دل کو جو صحیح لگے آپ اس کو ووٹ دیں لیکن ووٹ ضرور دیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھئی this is the right person ٹھیک ہے نا یہ ایک فطری عمر ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی لیکن آپ ویسے نہیں جاتے ووٹ ڈالنے کے لیے کہ اب کیا جائیں پتہ نہیں یہ بھی صحیح نہ نکلا تو کیا ہوگا ایسی چیزوں کو نہیں آپ نے سوچنا ہے کیونکہ یہ ایک امانت ہے اور ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی آپ ووٹ نہ دے کر مخالف کی حمایت ہی کر رہے ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات ووٹ نہ دے کر آپ مخالف کی کیسے حمایت کرتے ہیں یہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ٹھیک ہے ویوزک اور چیز ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے یہ چیز مت دیکھیں کہ کس کے حق میں لوگ زیادہ ہیں اور کس کے حق میں کم کہ یہ نہ ہو کہ جس کے حق میں کم ہے اس نے تو ہار نہیں ہے تو میں کیوں اس کو ووٹ ڈالو نہیں آپ کا دل آپ کا دماغ جس کے لئے مانتا ہے کہ نہیں بھئی this is the right person اور مجھے اسی کو ووٹ دینا ہے تو وہ یقین جانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی اس کاوش کو ضرور قبول کریں کیونکہ آپ نے ایک ایمانداری والا مظاہرہ کیا ہے آپ کوئی تھوڑے سے پیسوں سے یا کسی بھی چیز پر بکے نہیں ہیں آپ نے ایمانداری سے اور اپنے دل سے فیصلہ کیا ہے یوں اس میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا آپ بتائیے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری ناکس علم میں کوئی بات نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں لیکن میرے علم کے مطابق اگر ہمیں دل سے ایک بار ٹھیک لگ رہی ہے کہ this is the right person تو ہمیں اسی کو ووٹ ڈالنا ہے ہمیں کسی کے دباؤ میں نہیں آنا ٹھیک ہے نا کیونکہ اللہ تو دیکھ رہے نا اگر ہم چائے پانی پر یا کسی کے ہاتھ ملانے پر یا کسی کے اچھا بولنے پر یا کسی چیز پر یا پیسوں پر بک جاتی ہیں تو وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے ہمیں اپنا آپ پیور رکھنا ہے ہمیں اپنے طریقے سے ووٹ ڈالنا ہے اور ہم اپنی طرف سے اچھا کریں باقی اللہ پر چھوڑ دیں بتائیے گا ضرور ویلز اس بات سے نا مجھے ایک واقعہ یاد آگیا میں نے بڑی دیر پہلے کہیں پڑا تھا کہ ایک امیدوار ایک بڑے شخص کے پاس آتا ہے اور اس کو ہزار رپیہ دے کر کہتا ہے کہ ووٹ مجھے ہی ڈالنا تو وہ بڑا شخص کہتا ہے کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے ایسا کرو کہ ایک گدھا لا دو تو وہ شخص گیا اور گدھا ڈھونڈنے لگا تو اس کو کہیں بھی سستا گدھا نہ ملا چالیس ہزار سے کم گدھا اس کو کہیں نہیں مل رہا تھا تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے سوچا کہ میں نہ اس کو ہزار ہی دے دوں گا وہ واپس آیا اور بڑے شخص سے کہا کہ میں گدھا تو تمہارے لئے نہیں لاسکا لیکن یہ تو میں ہزار رپیہ دے سکتا ہوں تو اس نے کہا کہ صاحب مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہو کیا میں گدھے سے بھی گیا گزرہ ہوں کیا میری قیمت گدھے سے بھی کم ہے جب گدھا چالیس ہزار سے کم نہیں بکا تو میں ہزار میں کیسے بک سکتا ہوں تو ویوز پلیز اس وقت کا خیال رکھئے آپ نے کسی چیز پر بکنا نہیں ہے سو پلیز سوچ سمجھ کر ووڈ دیجئے اور خود کو کسی چیز کے بدلے فروخت مت کیجئے یہی میسیج ہے میرا آپ کے لئے اور اگر آپ کو یہ میسیج اچھا لگے تو پلیز آگے بھی اس کو شیئر کر دیجئے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ